مہت کی علامتیں پائیں تو یہ چار کام کیجئے جب مہت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائیں تو منہ والے کو سیدھی کروٹ لٹا کر مو قبلہ کی طرف کر دیں یا سیدھا یعنی چت لٹا کر قبلہ کو باؤں کر دیں اور سر کو تکیا و گیرہ رکھ کر اوچھا کر دیں تاکہ مو قبلہ کو ہو جائے اور اگر قبلہ کو مو کرنا دشوار ہو اور تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے اسی پر رہنے دیں اور اسے تکلیف نہ دیں خوشبوں کے لئے لوبار یا اگربتیاں سلکا دیں تاکہ اسے خوشبوں بہتی رہیں یاسید شریف کی تلاوت کریں جو وہاں موجود ہوں انہیں چاہیں اس طرح جھکا کر خاموشی سے تلاوت سنیں تلقیم کریں یعنی اس کے پاس کلن آواز سے پڑھیں اشہاد اللہ علیہ اللہ و اشہاد انہ محبت رسول اللہ تاکہ مہبنے والے کو قبلیمہ شریفی یاد آئے اور اس کا آخری کلام قبلیمہ شریف ہو اور اسے پڑھنے کے لئے نہ کہا جائے بلکہ وہ خود سے ہی اسے پڑھیں سن کردیں اور چک موت واقع ہو جائے تو یہ چھے کام کیجئے موت واقع ہو جائے ہی میت کی آنکھیں بڑھ کر دیجئے ایک چوڑی پٹی جبرے کے نیجے سے سر پر لے جا کر گرہ دیں تاکہ موت کھلا نہ رہے اس کا چہرہ تگلہ رفت کر دیجئے میت کی انگولیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیجئے دونوں پاؤں کے انگوٹھے کو ملا کر نرمی سے بان دیں تاکہ پاؤں فائل نہ پائے میت کے پیٹ پر مناسب وزن کی کوئی چیز مسئلہ رزائی یا کمبل وغیرہ ہستے ضرورت تک کر کے رکھ دیں تاکہ پیٹ کھول نہ چاہے